گجرات کے راجکورٹ سے خبر جہاں ٹی آر پی گیم زون ہاتھ سے کے بارے میں آپ کو بتا دیں یا تیس سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں راجستان سے ہاتھ سے کا جو مکھے آروپی ہے دھول ٹھک کر وہ پکڑا گیا وہیں اس گیم زون میں ساٹھ فیصد کی حصے دارے والے مالک پرکاش کنہیہ لال ہیران کی بھی موت ہو گئی ہے گیم زون سے جوڑی کئی جانکاریاں انڈی ٹی وی کو حاصل ہوئی ہے ٹی آر پی گیم زون کے پاس فائر این او سی نہیں تھا اور اس کے لئے اس کے مالکوں نے مائی دوہزا چوبیس میں ہی ارضی دی تھی اور اس پورے معاملے پر ہمارے سے ہوگی پارس داما نے راجکورٹ کی امرت واتکہ میں رہنے والے بورسانیا پریوار سے باتچیت کی اس پریوار کا اکلوتا بیٹا نیرہ بورسانیا بھی اس ہاتھ سے کشکار ہو گیا اینڈی ٹی وی سے باتچیت میں نیرہ کے پریوار نے بتایا کہ گیم زون میں کچھ پل کے لئے گھومنے کے لئے وہ گیا تھا اور ساٹھ گھنٹے بیٹھ گئے لیکن نیرہ ابھی تک لا پتا ہے راجکورٹ اگنیکان معاملے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جان گوا دی یہاں پر پرساشن ہو یا پھر پولیس ہو ان کی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جہاں پر دھیان نہیں رکھا گیا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی جان گوا دی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پریجن کو ابھی بھی دھونڈ رہے ہیں مگر وہ مل نہیں رہے ہیں وہاں پر کھیلنے کے لئے گئے تھے مگر واپس نہیں لوٹے ڈی اینے ٹیسٹ کر لیا گیا ہے ڈی اینے سیمپلز لے دیے گئے ہیں مگر ابھی تک یہ پتا نہیں چل پایا ہے کہ ان کے پریجن ہے کہاں ایسا ہی ایک پریوار ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اپنے بیٹی کو دھونڈ رہے ہیں ایک پتا ہمارے ساتھ ہیں جو اپنے بیٹے کو دھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بیٹا مل نہیں پا رہا ہے سر پہلے معافی مانگنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ اس سمائے آپ کے پاس آیا ہوں دکھ کے سمائے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کب جو ہیں آپ کے بیٹے نیرو وہ وہاں گئے تھے اور کیا حادثہ ہوا تھا کس طریقے سے پوری چیزیں ہوئی تھی وہ پانچ اور پانچ کے بیس نکلا تھا گھر پہ کہ میں ایک گھنٹے میں آ رہا ہوں ٹی ار پہ گیم جون میں جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ اُس کا بائی بند بھی تھا اور دونوں گئے تھے وہ پہلی منجل پہ تھا یہ دوسری منجل پہ تھا وہ جب گئے تو دستی میلیٹ میں وہ بلاسٹ ہو گیا اور اُس کا بائی بند ہے وہ چلنگ لگا کے نکل گیا اب بار ہم ہمارے کانوں میں ہمارے بیٹے کی آواز گنج رہی ہے اور ہم اس کو ڈونڈ رہے ہیں آج ساٹھ ستر گھنٹے ہو گئے ابھی تک پرساسن پوری طرح سے یہ کھٹنا کے بعد کام پہ لگا ہے بہت ساری ٹیمیں تیند کیے بہت سمیتی بنائی ہے سب کڑک پگلے لے لیا گئے ہیں سٹیپس لے لیا گئے ہیں کڑک لیکن انت میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا بیٹا ابھی تک گھر نہیں لوٹا ہے جو ایک گھنٹے کا بتا کے گیا تھا ستر گھنٹے ہو گئے ابھی تک گھر نہیں لوٹا ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا وہاں پر ساری چیزیں اب ہٹا دی گئی ہیں کیا لگتا ہے کچھ لوگ وہاں پہ جلے ہوئے ہوں یا پھر مرتھ ہو گئے ہوں ان کے سبوت ملنا ضروری تھا کہاں ڈینے سیمپلز آپ کو لگتا ہے مل پائے گا ابھی تک تو ہم کچھ آس نہیں رکھ پاتے ہیں کیونکہ ابھی ساٹھ گھنٹہ چلا گیا ہمارے باس کچھ آس نہیں ہے ہمارا بیٹا ہوا پس آئے گا ہم کو ملے گا کم سے کم ہم اس کے ریسپیکٹ کے ساتھ انتیم سنسکر کر سکے اس ٹیپ ہم کو کچھ آسیس بھی مل جائے تو بھی ہم کو کافی سانتو نائے رہے گی بات رہی ڈینے ٹیسٹ ہو گئے رہے گی وہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے تو ٹھیک ہے ٹائم لیں گے کوئی بات نہیں لیکن پرساسن کی طرف سے بھی ہم کو تھوڑا سانتو نائے مل رہا ہے اور اسی آس پہ ہم جی کے بیٹھے ہیں ابھی تک کوئی ٹھو سری جل گایا نہیں ہے